بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین آج آپ کے خدمت میں اپنی تعلیف کردہ کتابوں کے حوالے سے کچھ تعرف کرنا چاہتا ہوں یقیناً تصنیف و تعلیف ایک مشقت طلب کام ہے اس کے لئے کافی وقت نکالنا پڑتا ہے ریسیش کرنا پڑتا ہے کتابوں کو کھانکانا پڑتا ہے اور حوالہ دینا ہوتا ہے تو ٹیم نکالنا ہوتا ہے خرچہ کرنا پڑتا ہے بہت ہی محنت طلب کام ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تصنیف و تعلیف کا کام دو ہزار پندرہ سے شروع کیا ہے اور اب ٹو ڈیج جو ہے الحمدللہ چھے کتابیں منظر عام پر آ چکے ہیں مزید دو تین کتابیں زیر طبعات ہیں کتابوں کی تصنیف و تعلیف کے حوالے سے اس کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ با فقیر رحمت اللہ علیہ نے جو ہے جب میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھنے کے بعد ان کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی خفصت کتاب لکھا ہے آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ اعتقاف کم کریں یہ بھی ایک جہاد ہے لیکن جو قلم کی جہاد ہے یہ سلسلے کو آپ جاری رکھیں گے تو مسئلہ کی نرباشہ کے ایک بہت بہت احسان ہوگا ہمیں وقت کی ضرورت ہے علمہ محمد بشیر رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں موجود نہیں رہا تو آپ اس کام کے لئے اس کام کے آغاز کریں ہم دعا کریں گے انہوں نے تعقید کیا ہدایت کی حکم کیا اس کے بعد جو ہے میرے استاد محترم حضرت مفتی عظم پاکستان محمد عبداللہ مرہوم صاحب جو کس وقت دنیا میں نہیں ہے ان کو میں نے سب سے پہلے جو کتاب تصنیف کیا تھا تو ان کو پیش کیا یہ احکامی طہرہ جو سب سے پہلے لکھا تھا اور اس کو میں نے باب حقر کو بھی دیکھایا تھا تو انہوں نے اسے دیکھ کر بہت ہی خوشی کا اظہار کر کے یہ جہاد بالقلام میں اس کو جاری رکھنے کے لئے کہا تھا تو اس میں تغریز لکھا ہے حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب نے انہوں نے لکھا کہ کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے اس کو بالاستعاب پڑھا اور اسی طرح آپ حقہ احوات کے تمام چپٹر کو ترونجا آپ کو سوالا جوابا لکھیں گے تو میں آپ کو اپنی طرف سے فتاوت و قضاوت کی ڈگری کے ساتھ باری انام پیش کروں گا کیونکہ میں ان کا شاگر ہوں وہ مجھے بہت چاہتے تھے تو اس میں انہوں نے اپنی تغریز لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے تو یہ ایک ہزار قابل میں نے نکالا اور ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لے گیا تو سامین کو بتاتا چلو اس کتاب میں ہے کیا اس کے جو ماخواد سے فقہ احوات اور دعوات سوفیہ ہیں تو سوالا جوابا لکھا ہے ہر عالم علماء کرام سعداد ازام مشایخ سٹوڈین ہر ایک کلے جو ہے یہ پننے کی چیز ہے بہترین چیز ہے زبردست چیز ہے سمجھنے کی چیز ہے ہر گھر میں ہونا چاہے اس میں طہرت کے تمام بنیادی حکم موجود ہیں یعنی کہ موجبات وضو واجبات وضو موجبات تعمم موجبات تعمم موجبات غسل واجبات غسل اچھا جی پانی کے اوصاف حصہ پاکی ناپاکی توہیر متہین نجیس مناجیس یہ سارے چیزوں کے بارے میں وضو کے دعائیں یہ سب اس میں شامل ہیں ایک ہزار کافی نکالا ختم ہو گیا پھر میں نے دوسری ایڈیشن نکالا اس ٹائٹل پر اس ٹائٹل پر احکام یہ طہرت میں نے پیش کیا دو ہزار کافی نکالا کیونکہ مانگ بہت زیادہ تھا اور تغریب میں میرے پاس اس وقت زیادہ زیادہ یہ پانچو چھے زیادہ میرے پاس موجود تھے اور تغریب میں تمام نرباشی خانکوں میں جہاں تک میرے رسائی ہو وہاں انوائیف کے خصوصی نماندوں کے ساتھ جو میں بیشتا ہوں اور یہ خانکوں پر ملتے ہیں اس وقت لوگوں کے مانگ زیادہ ہونے کے وجہ میں نے خفلو کے دو دکان پر بھی رکھا وا ہے یعنی کہ اون المومنین اور یہ خجبو والا خادم حسین برکت سٹرنی کے پاس موجود تھے اور کہیں پر نہیں ہیں تو اس میں جو اس کتاب میں جو باقی رہ گئے تھے وہ اس میں میں نے دعاوں کے ساتھ مزید اضافہ کر کے لکھا ہے احکام توحارت تھے اس کے بعد جو ہے الحمدللہ دو یہ کتاب ہے احکام نماز احکام نماز جو اس کے جو محاصف یقعہ وط اور دعوت سوفیہ ہیں نماز کے اہمیت آفادیت فضلت اس کے فیوز برکات پڑھنے کے حوالے سے جو قرآن حدیث کے کچھ آتوں کو لہنے کے بعد تمہین میں جو ہے پورے کی کتگاب جو ہے سوال انجوابہ سوال کرنے کے لئے جواب دینے کے لئے بہت ہی سہل ترقیس میں اس کو شائع کیا ہے نماز کے تمام شرائط آرکان آداب آوقات مکروحہ اور تمام بنیادی چیزیں اس میں موجود ہیں اردو میں سوال انجوابن ہے اور اس کے بعد یہ کتاب میں نے شائع کی ہے اس کتاب کی من ٹیٹل پر چاہچن کی جو فوٹو ہے اور بیرک سائر پر جو ہے خان کا جس نے رکھی تھی وہ خان کا کی تصویر اور مونی سپنگ جہاں با فقر نے جسی منجد کی بنیاد رکھی اتقاف کے لئے اس کی ٹیٹلیز پر موجود ہیں اس کے بعد میں نے یہ کتاب شائع کی کلام عارفانہ گلدستہ تصویفانہ مین ٹیٹل پر جو ہے با فقر جو نورانی چہران پر موجود ہیں اور بیک سائٹ پر جو ہے با فقر اور دیگر ہمارے بزرگان دین قاضی و قضاء مفتی عبداللہ حضرت سید شمس الدین المسیل اور نشروع اشاد تصنیف و تعلیف کے باشا حضرت علامہ محمد بشیر اور ہمارے دو طریقت کے صوفی بزرگ حضرت شیخ طریقت اور حضرت سپریم لیڈر عسطم علی انجم صاحب کا تصویر یہاں پر موجود ہے تو یہ کتاب اس میں باباکر کی رہلت کے بعد میں نے یہ کتاب شایئے کی ہے اس میں صرف خالص نربخشی شورا کے کلام موجود ہے اردو اور بلتی میں تقریبا ستر اسی کے لگ بگ اس میں کلام موجود ہے اکثر کلام عارفانہ تصویر کتاب ہے کتاب کا نام اکھا ہے کلام عارفانہ سو کعپی میں نے شایئے کیا تھا یہ بلکل ختم ہو چکا ہے اب لوگوں کے مانگ زیادہ ہیں اس میرے پاس صرف دو کعپی ہیں تو انشاء اللہ باقی شورا سے کی اپنے کلام کے ساتھ کتاب کے ساتھ تعاون کرنے کے اپنا جو جذبہ ایمانی کا بھی مظاہرہ کر کے میرے پر پہنچ دو ہیدار چوبیس میں میں نے کتاب کو مزید زخیم اور خوبصت کر کے اس کو شائع کرنا ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے یہ کتاب نکال اصول اعتقادیہ ہے اس کو میں نے سوالا جوابا لکھا ہے اور یہ کتاب کیا ہے یہ کتاب ہمارے مصحب کے اصول دین کی شرع کی کتاب ہے جس ترجمہ ان کے آسانی سمجھنے سوالا جوابا لکھا ہے اس میں طرقت کے بہت سار اس سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کو میں نے کسی سے بڑے علماء دین سے پوچھ کر کنگال کے ان مشکل الفاظ کے معنی مفہوم کو سوال جواب کے طور پر لکھا اس کتاب کا پنہ اس کو سمجھنا تاکہ ہمارے عقائد مضبوط رہے تجزور کا شکار نہ ہو یہ کتاب کتاب اعتقاد سوال انجواب انجواب اچھا جی اس کے بعد میں نے کتاب شکر مسائل زکاة صحاب امیر لوگوں کے لئے زکاة دینے کے فوائد قرآن حدیث کی روشنی میں اس کے فیوز و برکات عجر پر سونے پر چاندی پر پیش پر کس زگا لگتا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کے طریقہ کیا ہے یہ سارے ان ڈیٹیل سوال انجواب اس میں موجود ہے اس کو بھی ضرور پڑنا ہے امیر صحابی سروت لوگ اور پچھلے سال یہ کتاب شائع کی الحمدللہ گلستان حدیث کے نام سے شائع کی ہیں بہت ہی خصوصت کتاب ہے پر نیت کی چیز اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نربخشی دنیا میں حدیث کی کتاب نہیں ہے خود شاندن علیہ رحمان کے نام سے ایک کتاب شائع کیا ہے اس میں ستر احادیث ہے اس میں ستر احادیث علی کے شان میں باقی ملا جلچند احادیث نور پنجیتان کے شان میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ زاد اعبائی تین سو احادیث ہے چہادہ معصومین کے نام پر مکمل حدیث کا مجموع ہے اور میں نے اس کتاب میں گرستان حدیث میں نربخشی جو ہے پچیس کتابوں کا حوالہ اس میں یہاں پر موجود ہے ان کتابوں سے حدیث کو کہیں سے دس کہیں سے پانچ کہیں سے آٹھ حدیث کو میں نقل کیا ہے ترطیب کچھ اس طرح ہے اس میں حدیث پھر اس کا ترانسلیٹ اردو پھر اس کا حوالہ بل ترطیب لکھا ہے تقریبا دو سو پچہتہ سے تین زور کے لگ بگ حدیث میں موجود ہے یہ پہلی ایڈیشن ہے دوسری ایڈیشن میں مجید حدیث کو میں بڑھانا ہے اور ایک ہزار حدیث تک کی کتاب تدوین کر کے منظر عام پر لانا ہے اور خفصت کو ٹیٹر بنانا ہے کتاب کو زخیم بنانا ہے تو ہمارے جسا کی فیقہ میں جتنے بھی حدیث سے اس نکالا ہے دعوی تصویب تاریبن پندرہ حدیث کتاب اعتقاد میں جتنے بھی حدیث تار اس کے علاوہ شاہد اور امیر کبیر کے شاہ محمد نورباس کے کتابوں سے احادیث کو پانچ دس پندرہ کے نکال کے اس میں ایڈ کی آئی باقی احادیث کی جو احادیث آپ کو بتا چلوں کہ یہ بہت بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کتاب کو شائع کرنے میں اب جو میری مالی استطاعت بس کے بات نہیں تھا چونکہ اب تک سات ہزار کتابیں شائع ہوا ہیں اس کو تعون کرنے میں ان لوگوں کا نام ضرور بتاؤ ہوں گا ان کے لئے دعا بھی ہیں انہوں نے کتابوں تین کتابوں کو شائع کرنے انہوں نے برپور مدد کیا ان کا بہت مشکور ہوں دوسرا گلستان تصوف مرکزی دینی درستگاہ جہاں پر سوال و جواب علماء کرام کے دس تدریس ہوتے ہیں وہاں پر ایڈمن حاجی یوسف صاحب زاکیر حسین حاجی اسماعیل صاحب اور طالبان چھے ساتھ اس میں ایڈمن ہیں ان سارے ایڈمن جو ہیں اس کتاب کے شائع کرنے میں میرے ساتھ ملد کیا تو یہاں پر موجود ہے جی گلستان تصوف صوف نور مرکزی ورس یا ناشر ہی وہ ہے انہوں نے تعاون کیا اچھا جی اس کے علاوہ ان کتابوں کا شائع کرنے میں حاجی محمد باقر کے رسوی اچھا جی نور محمد نور ابن حاجی عبد الرحمن کنوی اور محمد ابراہیم قنبری کرمین مقیم دبائی حاجی محمد صاحب کرمین مقیم سعودی عرب حاجی عبد الرحمن صاحب کرمین مقیم علی پور موسیٰ علی صاحب کرمین مقیم کراچین زلفقر علی خان صاحب کھر فقی اچھا جی انہوں نے جو ان کتاب کو شائع کرنے میرے ساتھ مدد کیا ہے اور ان کتابوں کو گلستان حدیث اور یہ گلستان حدیث احکام نماز کو شائع کرنے کے لئے حضرت مولانا رسطم علی انجم صاحب نے ان کتابوں کو اچھی طرح پڑا ان کو میرے تغریز لہنے کے لئے دیا تھا اچھی طرح متعلق کرنے کے بعد انہوں نے اپنے جو تاثرات اس کتاب میں لکھا ہیں انہوں نے دعا کیا اور بہترین انداز میں اپنا رائے پیش کیا ہے ہر نرباشی گر میں ان کتابوں کو ہونا انہوں نے ضروری قرار دیا اور محترم باکچو صاحب نے ان کتابوں کو پڑھا اور اپنا دعا کے ساتھ رائے دی اور مزید آئیے اس طرح کتابیں شائع کرنے کے انہوں نے تاقید کیا ہیں تو بارستام علی انجم صاحب سپریم لیڈر مسئلہ کے نرباشی انہوں نے اس کتابوں کے حوالے سے تعاون کرنے کا یقین دلائے ہیں اور دعا بھی کی ہیں اور اس طرح ہمارے بہت سارے بزرگان دین کی دعائیں شامل حال ہیں تو مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں آخر میں ایک میڈ میں کہ دو کتابیں ابھی زیر طوات ہیں ایک مسئلہ کے نرباشی مذہب صوفیہ کیا ہے اس سال سے کتاب لکھ رہا ہوں بہت ہی زخیم اور بہترین کتاب ہے ہمارے سٹوڈن کے لئے بار بار مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے آپ کا مسئلہ کیا ہے نرباشی مذہب کیا صوفیہ ہے تو یہ اصول کیا ہے آپ اس مسئلہ کا بانی کون ہے تو ان ڈیٹیل اس کتاب میں موجود ہیں جو بھی سوال کرے ہمارے شرون کے لئے آسانی ہوگی اہمیت اس کی ارتقاء اس کی لہنے کا مقصد وہ بیان ہے جہاں جہاں ہمارے مسئلہ باہی رہتے ہیں ان کے لئے پتہ چلے مسئلہ کے نرباشا ہے کیا مذہب صوفیہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا ارتقاء کیا ہے ان کا اصول اور فروع دین کیا ہے ان کو بھی پتہ چلے تو میں بزرے یوٹیوب پر اپنے مسئلہ کے بارے میں بتاتے چلوں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب چینل مرکز نرباشا پر تشریف لائیں وہاں پر سبسکرائب کریں وہاں پر جائیں مجید چخچن کی پروفائل فوٹو وہاں پر موجود ہے دوسری جو کتاب ہے وہ بھی زیر طبعات ہے کہ نرباشی دنیا مروجہ آزان آزان کے حوالے سے اس کی پوری تفصیل سب سے پہل آزان کی فضلات اس کی حفوض و برکات اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے قرآن حدث کی اس کے بعد اس آزان کو کتب نرباشی کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہی آزان کمپلیٹ اور جامع آزان ہے اس پر مکمل تحقیق کر کے محنت کر کے یہ کتاب شائع کر رہا انجال جلد منظرام پر دوہزار چوبیس میں آ جائے گا